السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم پڑھیں گے نساب السرف کا درس نمبر 23 جس میں مصدر کا بیان ہے تو اس میں سب سے پہلے مصدر کی تعریف کریں گے پھر اس کی اقسام یعنی مصدر کی کیا کیا قسمیں ہیں اور ان کی تعریفات مثالوں کے ساتھ پھر اس کے بعد مصدر میمی یہ بھی ایک قسم ہے مصدر میمی کسے کہتے ہیں اس کے عوضان کیا کہیں یہ سب آج سبق میں بیان ہوں گے تو اس کا آپ اچھے سے سنیں اور زیادہ زیادہ اس کو شیئر بھی کریں تو سب سے پہلے بتا رہے ہیں مصدر کی تعریف مصدر وہ اس میں جس سے دوسرے کلمات بنے اور وہ خود کسی سے نہ بنا ہو جیسے ضربن مارنا تو دیکھئے مصدر کی تعریف کہ وہ اس میں جس سے دوسرے کلمات وغیرہ بنے اور وہ خود کسی سے نہ بنا ہو اس کا منع ہوتا ہے مارنا اب اس سے فیلے ماضی زربا مزارہ یزریبو اور اسمہ مشتقہ زاربن مضروبن اس میں فائل اس میں مفعول وغیرہ سب بنتے ہیں لیکن یہ کسی سے نہیں بنایا تو اسے کہتے ہیں مصدر اب مصدر کی تعریف ہو گئے اب اس کی قسمیں بتا رہے ہیں تو اس کی دو قسمیں ایک قیاسی اور دوسری سمائی تو قیاسی اور سمائی کسے کہتے ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں قیاسی یعنی وہ مسادر جن کا کوئی خاص وزن مقرر ہو یعنی جس کا کچھ خاص وزن مقرر ہو اسے کہیں گے قیاسی جیسے اکرامن ترجمتن وغیرہ ان کا ایک خاص وزن مقرر ہے اکرامن جب کہتے ہیں تو سمجھ جاتا ہے انسان کہ یہ باب افعال کا مزدر ہے اب تمبیح میں بتا رہے ہیں سلاسی مجرد کے علاوہ تمام مسادر قیاسی ہے سلاسی مجرد جو ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی مسادر ہیں وہ سب قیاسی ہے یعنی ان کا وزن ایک مقرر ہے پہچان جایا جاتا ہے لیکن جو سلاسی مجرد ہے وہ قیاسی نہیں ہے جیسے کہ بیان کرے ہیں سمائی دوسری قسمو وہ مسادر جن کا کوئی خاص وزن مقرر نہ ہو جیسے منقبتن مملکتن وغیرہ تو دو چیزیں بتا ہے ایک قیاسی اور سمائی اب سلاسی مجرد یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ سلاسی مجرد کسے کہتے ہیں اس کے کیا کیا ابواب ہے وہ بھی انشاءاللہ آگائیں گے تو سلاسی مجرد کے چنب آب چونکہ ابھی نہیں گزرے اس لیے تو جیسے زورہ بھائی اجریبو پھر سمیہ اسماؤ نصرین سورو فتح افتہو وغیرہ اور شاز بھی حسیب احسوبو وغیرہ تو یہ سب سلاسی مجرد کے عوضان ہیں سلاسی مجرد کے ابواب ہیں تو ان ابواب کے جو مزدر ہوتے ہیں ان کا وزن مقرر نہیں ہے وہ سمائی ہے یعنی سل لیا گیا اس کو بھی مان لیا گیا یہ بھی اس سے یہ بھی اس سے لیکن کوئی ایک خاص وزن ایسا نہیں یہ مزدر کا کہ ہم مزدر کا جب وزن دیکھیں تو ہم کہہ دے کہ یہ اس باب کا مزدر ہے اب بتا رہے ہیں فائدہ تو اس میں بتا رہے ہیں نمبر ایک سلاسی مجرد افعال کے لیے اگرچہ کوئی خاص قائدہ مقرر نہیں ہے کہ اس فعل کا مزدر اس وزن پر آتا ہے البتہ امومن ایسا ہوتا ہے کوئی ایک کوئی خاص وزن تو مقرر نہیں جسے ہم پہچان سکے کہ یہ مزدر اس وزن پر ہے تو یہ اس باب کا مزدر ہوگا سلاسی مجرد کا لیکن امومی طور پر اس طرح سے چند باتیں ہوتی ہیں جو بتا رہے ہیں علیف میں بتا رہے ہیں جس فعل میں بیماری کا معنی پایا جاتا ہے اس کا مزدر فعال ان کے وزن پر آتا ہے جیسے زخامن زخام زدہ ہونا تو یہ اس میں مرض پتا چل رہا ہے ایک بیماری پتا چل رہی ہے نمبر دو جس فعل میں نقل و حرکت کا معنی پایا جاتا ہے اس کا مزدر فعال ان کے وزن پر آتا ہے جیسے زمیل ان اونٹ کا نرم چال چلنا تو یہ نرم چال چلنا یہ ایک حرکت ہوگا ہے اونٹ کے چلنے کی حرکت کیا ہے نرم چال چلتا ہے وہ نمبر دو سلاسی مجرد سے فعلت ان کا وزن مرہ یعنی مرہ تن وفقیالت میں نہیں پڑتے مرہ بولیں گے مرہ یعنی کسی فعل کا ایک مرتبہ ہونا تو سلاسی مجرد سے فعلت ان کا وزن مرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی کسی کام کا ایک مرتبہ ہونے کے متعلق بتاتا ہے جیسے جلست ان ایک مرتبہ بیٹھنا ہے اس کو شاید آپ لوگوں نساب نو آپ نے جب پڑھا ہوگا نساب نو کتاب تو اس میں مفل مطلق کا بیان آیا تھا اس میں بھی شاید یہ لفظ آیا ہوگا کہ جلستو جلستن میں ایک مرتبہ بیٹھا تو ہم ایک مرتبہ مانا کرتے تو جلستن وہ مصدر ہے اور فعلت ان کے وزن پر تو اس میں ایک مرتبہ کا مانا آتا ہے یعنی مرہ کا مانا آتا ہے نمبر دو سلاسی مجرد سے فعلت ان کا وزن فعلت ان کا وزن نو بیان کرنے کے لئے استعمال کہہ جاتا ہے نو یعنی فعل کی کوئی خاص قسم بیان کرنے جیسے قسمت ان کوئی خاص قسم کی تقسیم کرنا تو قسمت ان یعنی تقسیم کرنا اب یہ فعلت ان کے وزن پر اس سے پتہ جانتے ہیں کہ کسی خاص قسم کی تقسیم کی جاتی ہے نمبر چار فعلتن کا وزن مقدار بیان کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے لقمتن کھانے کی تھوڑی سی مقدار کھانا تو اس میں مقدار بیان ہو گئی تو یہ دیکھئے جو چار یہاں پہ وزن بیان کیے پہلے ایک میں علف با دو بیان کیے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ دیکھئے علف پہلے نمبر ایک میں دو چیزیں بیان کیے ایک علف میں پھر ایک با میں فعالن اور فائلن ٹھیک ہے تو اس کو آپ یاد رکھیں نمبر دو پہ فعلتن یہ مرہ کے لئے آتا ہے پھر فعلتن کا وزن نو کے لئے اور فولتن کا وزن مقدار کے لئے تو ان چاروں وزنوں کو یاد کے لئے تین یہ آخر کے اور پہلے میں دو بیان کیے اب بتا رہے ہیں مصدر میمی مصدر میمی تو بتا رہے کہ باب مفعالت کے علاوہ جس مصدر کے شروع میں میم زائدہ ہو اسے مصدر میمی کہتے ہیں باب مفعالت میں چونکہ وہ زائدہ نہیں ہوتا ہے وہ باب کہ ہوتا ہے میم تو بتا رہے باب مفعالت کے علاوہ جس مصدر کے شروع میں میم زائدہ ہو اسے مصدر میمی کہتے ہیں جیسے من تکن بولنا تو دیکھیں اب وہ جہاں بھی مصدر میمی آپ پھر یہ سوال بھی کر سکتے کہ اس میں فائل ہے اس میں محفول وغیرہ اس میں بھی میم آتا ہے تو ہم کیسے پہ جانے کہ یہ کس کا میم ہے تو وہ آپ سمجھ جائیں گے تو یہاں پہ قید لگا دی کہ مزدر کے شروع میں میم زائدہ ہو اسے مزدر میمی کہتے ہیں یہ یاد رکھیں اب اس کے تین اوزان ہیں زیادہ نہیں تینی اوزان ہیں ان تینوں کا آپ دیکھ لیں اچھے سے یاد کر لیں سلاسی مجرد صحیح افعال کا مزدر میمی مفعلن کے وزن پر آتا ہے جس سے مرجعن لوٹنا اور مثال واوی کا مزدر میمی مفعلن کے وزن پر آتا ہے جس سے موضعن رخنا مثال جس کے فا کلمہ میں حرف اللہ تو اب مثال واوی یعنی جس کے فا کلمہ میں حرف اللہ واو وہ اسے مثال واوی کہتے ہیں نمبر تین غیر سلاسی افعال کا مزدر میمی اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے جسے مقرمن عزت کنا تو مزدر میمی کے تین وزنیاں بیان کیے سلاسی مجرد صحیح افعال سے مفعلن کے وزن پر اور مثال واوی کا مزدر میمی مفعلن عین کلمہ پر کس رہے دے دے مفعلن یہ سلاسی مجرد صحیح افعال میں اور مثال واوی کا مفعلن اب اس کے علاوہ جو سلاسی کے علاوہ ہے اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے تو وہی سوال کہ یہاں بھی وہی دوگ رہے کہ اس میں فائل کسے گئے اس میں مفعول کا تو یہ آپ جہاں جب پڑھیں گے کہ آپ وہاں دیکھیں یہاں پر کون سا مانت درست ہے اس میں فائل کا اس میں مفعول کا یا مزدر کا مانا درست ہے اگر مزدر کا مانا درست ہے تو آپ سمجھائیں کہ یہاں مزدر میمی ہے ٹھیک ہے ہمیں مال لینا ہے اس میں اب زیادہ بحث نہیں کرنا ہے اب تنبیح میں بتا رہے کبھی مزدر میمی کے آخر میں تائے مضمومہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جیسے محبتن محبت کرنا اس میں دیکھیں آخر میں گولتا ہے جو اس سے تائے مضمومہ کہتے ہیں اس کا اضافہ کبھی کبھی کر دیا جاتا ہے اب بتا رہے سلاسی مجرد مسادر کے مشہور اوزان چونکہ کوئی خاص اس کا وزن مقرر نہیں ہے لیکن یہاں پر چالیس ایسے مشہور اوزان ہے کہ اکثر آپ دیکھیں گے اسی اوزان میں سے کوئی نہ کوئی اوزان آئے گا کوئی نہ کوئی ایک وزن اسی میں سے آئے گا تو ان وزنوں کا آپ اچھے سے ہو سکے تو یاد کر لیں اب ضروری نہیں ہے کہ سب اوزان سب اوزان ہمیشہ یاد ہو لیکن آپ یاد کرنے کی کوشش کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کہیں پڑھیں گے تو آپ کا ایسا لگا کہ یہ وزن ہم نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہے بھلے آپ کو تھوڑا ایک دم کمپلیٹ یاد ہو لیکن تھوڑا اس طرح سے ذہن جائے گا آپ کا کہ ہم نے اس کو کہیں نہ کہیں پڑھا ہے تو آپ یہاں پہ آکے دیکھ لیں تو اس کو یاد ضرور کریں اب اس کے بعد ہے سوالات تو سوالات جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں وہی سوالات آتے ہیں جو آپ نے سبق میں پڑھے جیسے مزدر کی تعریف بیان کیجئے تو تو بیان ہو گئی مزدر کی کتنی اور کونسی اقسام ہے ہر ایک کی تعریف اور مثال بیان فرمائے قیاسی اور سمائی دونوں کی تعریف وغیرہ پھر بتا ہے فعلتن فعلتن اور فعلتن کیا بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ بھی بیان ہو آخر میں فعلتن یعنی ایک مرتبہ کے لئے جیسے جلس ستن آیا پھر فعلتن اس کا بھی بیان ہو اور فعلتن یہ بھی بیان ہو تینوں کی مثالیں وغیرہ بھی سبائی اب پھر بتا رہے ہیں فعلتن یہ نویت کے لئے تھا اور فعلتن یہ مقدار کے لئے تو اس طریقے سے آپ پہلے سبق یاد کر اس کے بعد سوالات حل کریں بہت آسان سوال ہوتے اس کے پھر بتا رہے ہیں سوال نمبر چار مزدر میمی کی تعریف بیان کیجئے تو یہ بھی آخر میں بیان ہو گئی پھر بتائے کن افعال سے مزدر میمی کن اوزان پر آتا ہے تو تین اوزان بتا دیئے ہیں اور کس افعال سے سلاسے سے یا سوال مصالب آوے سے وغیرہ تو اس کو آپ اچھے سے یاد کریں اب دیکھئے ضروری نہیں ہے کہ ہر سبق کی ہر چیز ہمیشہ ہی آپ کے پڑھنے میں آئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت کم تر آتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں تو آپ ہر چیز کو اچھے سے گوھر سے یاد کریں ایک مرتبہ ضرور یاد رکھیں تاکہ آپ جب دوبارہ وہ چیز آپ کے سنائی میں آئے آپ کو کوئی بیان کریں تو آپ کو اتنا احساس ہو کہ ہم نے یہ چیز کہیں نہ کہیں پڑھئے اگر آپ چھوڑ دیں کہ یہ چیز تو کہیں آتی نہیں ہے بہت کم اس کو یادی نہ کریں تو پھر وہ آپ کو یاد بھی نہیں رہے کہ ہم نے کہیں پڑھا ہے تو یاد ایک مرتبہ ضرور کریں ٹھیک ہے اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ